پاکستان میں ہونے والے آٹھ فروری کی عام انتخابات دنیا بھر میں متنازع انتخابات کے طور پر رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کو لے کر دنیا کے طاقت اوہر ممالک نے اپنا رد عمل بھی دکھایا لیکن عملی طور پر اگر کسی ملک نے پاکستان کے حوالے سے اپنی پارلیمنٹ سے کوئی موقف اختیار کیا تو وہ ہے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کی ایک ایسی کمیٹی جو امور خارجہ تجارت اور ڈیفنس کے معاملات کو دیتی ہے اس کو لے کر ایک ہپننگ گزشتہ ہفتے ہوئی تھی جو اس وقت ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ کی ہفتہ وار جو پریس بریفنگ ہے اس میں ہم نے بھی سوال کیا تھا کہ پاکستان میں امریکہ اس وقت کس طرح کی حکمت سازی کی جو چیزیں ہیں اس میں امریکہ کا کیا ٹیک ہے اور امریکی سفیر کی جو پاکستان میں سرگرمیاں ہیں کیا اس کی حوالے سے باقاعدہ طور پر امریکی جو سفارت خانہ پاکستان میں اس کو امریکی م محکمہ خارجہ نے کچھ ہدایات دے رکھی ہیں تو اس پر کیا تفسرہ کیا امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اورال سیناریو کیا ڈبلپ ہو رہا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بل آئیکن پر بکل کیجئے تھا کہ اپنے والی اپلیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یقینی طور پر آپ اس بات سے بخبر ہے کہ پاکستان میں جو لیٹسٹ ہیپننگ ہے حکومت سازی کے آل سے وہ دو بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپرز پارٹی کی شراکتداری ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ وفاق میں حکومت بنائیں گے صدر مملکت پیپرز پارٹی اور وزیر آزم جو ہیں وہ نون لیگ کیوں گے اور اگین یہ بظاہر تاثر لگ رہا ہے کہ ایک پاورفل صدر ہونے جا رہے ہیں آصف علی زرداری لیکن یہ ساری چیزیں باہر کی دنیا سے کیسے نظر آتی ہیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو دس فروری کی روز ابتدائی طور پر آسٹریلیا نے اپنی ابزرویشن دی تھی کہ پاکستان کی انتخابات جو ہیں انہیں آزادانہ اور پوری جواسی عوام کی منڈٹ کا اعترام اور جمہوریت کا جو بول بھالا ہے وہ آسٹریلیا پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہے اور جو خواتین ووٹرز نے بہت زیادہ ووٹ کیا اس کو اپریشیڈ بھی کرتا ہے اور اس میں یہ بھی کہ لوگوں نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا یہ بہت امپ امپورٹنٹ ہے اب یہی اسی طرح کا ملا جو ردی عمل ہے وہ ہم نے یورپی یونین امریکہ برطانیہ سے دیکھنے کو ملا کے انہوں نے ٹرن آؤٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے روایتی لپ سروس سے ہٹ کر عملی اکنا مات اس کو لگ کر ابتدائی طور پر یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید امریکی پارلیمنٹ جو ہے اس میں یا سینٹرز یا لامکرز جو کانگرسمن ہیں کانگرسمنز ہیں وہ شاید اس معاملے کو ٹیک ا کریں گے اپنی نجی کمیٹیز میں امور خارجہ کی کمیٹیز میں یا جو سپیسیفک کمیٹیز مرائی جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا حالانکہ امریکی جو لامکرز ہیں بلخصوص سینٹ کی فارن افیرز کی جو کمیٹی ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی پاکستان کی انتخابات میں انتظامی بے ذابطیوں انتخابی بے ذابطیوں پر اپنے تحفظات کا ادار کیا اور جس طرح کی چیزیں ان کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا لیکن یہ تب ہوا جب امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بھی اس پر اپنی ایک observation دے دی تھی کہ پاکستان کی انتخابات کو آدادانہ غیر مداخلت کے بغیر اور بغیر کسی بھی جس کو کہہ لیں کہ مسک کے بغیر امریکہ دیکھنا چاہتا ہے یعنی لوگوں کا جو original mandate ہے وہ deliver ہو لیکن sadly کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نصائج کیا ہے اب آسٹریلیا کی اس وقت بڑی ایک important committee ہے ان کی parliament کے اندر اور یہ committee ہے جو کہ اس کے اندر ایک senator ہیں senator ہیں اس committee کے اور یہ committee ہے آسٹریلین فیڈل سینیٹر ڈیویڈ شوبرج ان کا نام ہے اور یہ sanity for and care defense and trade legislation کی committee کے اندر انہیں نے یہ معاملہ اٹھایا اور یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے انہیں یہ کہا کہ پاکستان کے لوگوں کی جو اپنی مرضی ہے will ہے وہ reflect ہونے چاہیئے تھی ان انتخابات کے اندر اور جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اور جو denial of democracy ہے اس کو رکنا چاہیے یعنی یہ دنیا کی کوئی بھی پہلی parliament ہے جس کے اندر بیٹھے ہوئے law makers نے اس چیز کو discuss کیا بقاعدہ طور پر dedicated subject کے طور پر یعنی یہ committee exactly پاکستان کے معاملے پر تھی اس ورس میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تو اب یہ جو david shobridge ہیں ان کی timeline ہے پوری اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں سابق ذریعہ ممران خان کے اور ان کی علیہ کے خلاف جو عدد کے دوران نکاح والے معاملے پر فیصلہ ہے اس کو بھی انہوں نے ایک شیم فلکٹ قرار دیا تھا پھر جو بھی پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو انہوں نے بہت شد و مت کے ساتھ اپنا reaction اس پر یہ دیتے آئے ہیں اس کی پوری details موجود ہیں یعنی کہ timeline موجود ہے تو ایک تو یہ aspect ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کی جو بانی چیرمن امران حان ان کی global labbing آپ کہہ لیں global following کہہ لیں global sympathy کہہ لیں لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آسٹریلیا واحد ملک ہے جس کی پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کی community نے یہ بار ڈسکس کی جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے ہمارا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے اس نے آپ کے بیان کے جواب میں یہ کہا جس میں امریکہ نے کہا تھا جی کہ ہم نے عوامی سطح پر بھی اور نیجی سطح پر بھی پاکستان کی حکام سے انتخابی بے ذابطوں کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اپنی تشویش کا احضار کیا تو ہم نے یہ پوچھا کہ جو نیجی سطح پر آپ کی باتجیت ہے اس پر تو باکستان کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا رابطہ کیا گیا دو طرفہ تو اس پر پھر انہوں نے comment نہیں کیا کہ ہم private diplomatic conversations پر بات نہیں کرتے لیکن بہرحال ہم جو claimed irregularities اور irregularities ہیں ان دونوں صورتوں کی انتخابی بے ذابطیوں پر شفاف تحقیقات چاہتے ہیں claimed irregularities کیا ہے جو لوگ claim کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے رینما کر رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں اور irregularities simply کیا ہیں جو کہ واقعی میں ہیں اور جو کہ بڑی clearly نظر آ رہی ہیں تو اب امریکہ اس معاملے پر ایک تو ام نے ان سے ہی بھی پوچھا کہ آپ کے سفیر کی election کے دو دن بعد پاکستان کے سابق ذریعہ خارجہ سے مراکات ہوئی اور کیا آپ نے یہ ڈرکیں دے رکھی اپنے mission کو کہ وہ پاکستان کے حکام یا سحصدانوں سے مراکاتیں کریں تو اس سوال کے اس حصے کو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور جواب نہ دینا اور اس کو decline بھی نہ کرنا یعنی mostly یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کے معاملے خارجہ میں اگر اس طرح کا سوال پوچھا ہے جو پاکستان کے اندر امریکی embassy سے متعلق ہو تو وہ یہ کہتے ہیں جی آپ embassy سے پوچھیں وہ اس کا جواب دیں گے لیکن یہ بھی نہیں کہا معاملے خارجہ نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نہ کئی formation of government کو لے کر ظاہر ہے کہ امریکی حکام کی تشویش بھی ہے اور ان کے خفیہ رابطے بھی ہیں اور ان خفیہ رابطوں میں ہیں ظاہر ہے جو ہمیں امریکہ سے سننے کو ملتا ہے یہاں کی صحافیوں سے انٹرلیکشل سے وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے لیے اہم معاملہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت کا بہرحال قیام ہے جو امریکہ کے اس ریجن میں درینہ مسائل کو اڈرس کرے جس میں انڈیا کا معاملہ ہے چائنہ کا معاملہ ہے اور چائنہ کا معاملہ پائرٹی ہے امریکہ کے لیے تو یہ چیز تو بہرحال کہی نہ کئی سے indicate ہو رہی ہے کہ پرائیوٹلی میسیجنگ بھی ہو رہی ہے اور پرائیوٹلی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور اس کے بعد یہ اب آپ کو جو نتائج نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں مینوائل اس میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس نے آزاد امیدواروں کی صورت میں منڈیٹ لیا اس ایک کا ذکر کہا ہے یا اس پر امریکی محکمہ خارجہ سارا معاملہ ڈاؤن پلے کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کے ایک دائی اہم انڈر سیکٹریڈ ڈونر لو جو ہیں ان کے حوالے سے اس جماعت یعنی پاکستان تحریکی انسان نے بہت سخت نرٹیب بنایا اور پھر سابق وزیراعظم یعنی عمران خان کی حکومت ختم کر رہے ہیں ان کے خلافات اعتماد اور وہ سالہ جو پورا ایک سائیکل تھا اس کو لے کر جو امریکہ کے پاس ظاہرہ کی چیزیں ہیں کہ وہ کوئی پوزیٹیو نہیں ہیں اور پاکستان کے اندر سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ روحائیتی تعلقات برقرار رکھنا چاہتا اور اس میں جو پولٹیکل انیویل ہیپننگز ہیں جو کہ امریکہ کے فیور میں نہیں ہیں امریکہ اس سے دامن بچا کے چلتا ہے تو یہی معاملہ ہو رہا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے سیناریو میں کیونکہ اثنی بڑی انتخابی بے ذابط کیوں کہ باوجود بڑا کلکولیٹڈ آپ کو رسمان نظر آ رہا ہے اور سیکرٹ یا پرائیویٹ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور بہرحال اس کراشز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے شاید دو بڑی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا اور آلٹیمیٹلی اس کا نصیجہ آپ دیکھ رہے ہیں سوال پھر وہی ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کیاپتہ آزاد امیدوار ہیں ان کو دیا گیا مینڈیٹ کیسے ایڈرس ہوگا اگر ان کو بائی پاس کر کے حکمت بنانے کی کوشش کی گئی ان کی لائیلٹیز خریدنے کی کوشش کی گئی یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا گیا اگلی ویڈیو میں ہوگی ملکات چین کو روز سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ